سلام علیکم ورحمت اللہ استعمال ہونے والے دودھ کے میار کا لیکچر نمبر چار جو ہم بیان کرنے جا رہے ہیں گرمیوں میں اکثر دودھ خراب ہونے سے بچنے اور بچانے کے سلسلے میں گوالے جو ہیں وہ اس میں برف ڈال لیتے ہیں تو ان کی اپنی بھی جو قسم پوری ہو جاتی گئے اس وہ انہوں نے پانی اس میں نہیں ڈالا لیکن یاد رہے کہ یہ جو برف ڈالتے ہیں دودھ خراب نہ ہو تو پتلہ تو ضرور ہو جاتا ہے تھوڑا سا لیکن یہ انسانی جان کے دشمن نہیں ہوتے انسانی جان کے دشمن جو ہیں وہ وہ گوالے ہیں جو اپنے دودھ کے اندر اس کو خرابی سے بچانے کے لیے جو کیمیکلز ڈالتے ہیں جیسے یہ فارمولین ہے فارمولین کو اس میں ڈال دیتے ہیں یہ سلوپ وائزن ہے اور یہ انسانی صحت کے لیے انتہائی نقصان دے ہے اور یہ پرولانگڈ ایڈورس افیکٹ رکھتی ہے اور اس سے کئی قسم کے اندرونی آزا کے نظام جو ہیں وہ سست ہو جاتے ہیں اور اس سے جو ہے وہ انسانی جسم کے خلیات کو شدید نقصان پونٹ جاری دل تھام کر بات گوھر سے سنیں فارمولین کو عام لوگ نہیں جانتے فارمولین ہے کیا فارمولین جب کسی کے اپریشن کے بعد اس کے آزا کو نکال کر مرتبان میں محفوظ کیا جاتا ہے تو وہ فارمولین ہی ہوتی ہے جس میں وہ محفوظ کیا جاتا ہے اس میں پانی اور فارمولین کے خاص مقدار ہوتی ہے اور اسی طریقے سے جب مردہ خانے میں مردے کو رکھا جاتا ہے تو وہ محفوظ کیا جاتا ہے تو اس کو بھی فارمولین ہی لگا کر کیا جاتا ہے خدارہ ایسے گوالوں کو ایسے سائنس دان جو بننے جا رہے ہیں ان کو منع کر دیں اور ان کو روک دیں انہیں منت کر لیں اپیل کر لیں اور ان سے دودھ دینا بند کر دیں کہ بھائی آپ ہمیں برف والا دودھ بالکل دے دیں آپ کو دودھ کی خرابی کا ڈرہ ہے برف والا ہمیں دودھ دے دو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن کیمیکل اور فارمولین وغیرہ والا دودھ ہمیں نہیں دینا تو یہ آپ ضرور بچئے گا اور اس طریقے سے جو ہمارے بزید جو دودھ اور دیگر جو چینل کے اندر موجود لیکچرز ہیں ان کو ضرور سنیے گا نیچرل ہربل ہیلتھ چینل یاد رکھئے گا اور شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آپ کو یہ اس کا جو ہے وہ لیکچر ملتا رہے اور دوسروں تک بھی اس کی رسائی ہو پائے نیکی کا بدلہ نیکی ہے جزا کر اللہ